رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے کسی بستی کسی مخام بلنی اسرائیل کو حلاق کرنے کے لئے عذاب کے فرشتے روانہ کرتے ہیں اور جب یہ ہریں فرشتے وہاں پہوچاتے ہیں اس بستی کو عذاب سے سمٹھ کے ختم کرنا ہے تو وہاں پر یہ فرشتے دیکھتے ہیں وہاں پر ایک اللہ کا بندہ ایک عبادتگاہ میں بیٹھ کر صرف اللہ کی بندگی کر رہا ہے تو دیکھیں کہ یہ آدمی تو وہ برائی میں شامل نہیں کہتے ہیں اللہ یہ عذاب میں کیا آپ کا فلان بندہ جو آپ کی بندگی کر رہا ہے کیا اس کو بھی عذاب نہیں لیا جائے یا اس کو بچا کر چھوڑ دیا جائے رب العالمین کے جواب کیا آیا بِهِ فَقْدَ عذاب اسی سے شروع ہو جائے کیونکہ اس نے اللہ کی بڑائی کو ایک لفظ حرکت میں نہیں لائے لوگ کی برائی کو دیکھ کر ایک نصیحت نہیں کیا ان کی اصلاح کی پہل شروع نہیں کیا کیا مطلب کہ صرف آپ میں پانچ وقتی نمازی بن گئے زکاة دیتی روزہ رہ گئے حج کر لیے کافی نہیں نہیں جب تک کہ یہ عمل پیدا نہیں ہوتا ہے عزت کا معاملہ ہمارے لئے حاصل نہیں ہو سکتا ہے دوسری دلیل اس کی اللہ تعالیٰ امت کی بہترین تعریف کب کیے کنتم خیر امتن او خرجت لنناس تم بہترین امت ہو جو لوگ کے طرف وہ خود پہل کرتے نکلتے آئے یہ نہیں کہ لوگ دعوت دیاؤ ہم کو دعوت دعاو ہم اور علام کریں گے نہیں ہم خود ہم خیر کے حاصل کرے ہوئے ہیں خیر کو عام کرتے ہیں سنفیشی تک نہیں جیتا یہ لکھائیں گے نہیں یہ امت اسلامیہ کی خاصیت ہے کہ بھلائے اور خیر کو عام کرتی ہے ساری دنیا